مصیح خدا میں آپ کی اسلامتی ہو ڈسائپلشپ ٹریننگ کورس کا سوال نمبر 106 اور سوال ہے دعا روبانی کا خلاصہ ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے اور اس کا جواب ہے دعا روبانی کا نچوڑ یہ ہے کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ دعا میں خدا سے حوصلہ پائیں اور یہ جانتے ہوئے اس کی حمد کریں کہ بادشاہی قدرت اور جلال اسی کے ہیں یہ کھانے کے لیے کہ ہماری سنی گئی اور ہمارے یقین بھی ہے کہ سنی گئی ہم یہ کہتے ہیں آمین اور کلام مقدس سے اس کا ثبوت دانیل نوباب اور اس کی اٹھارہ آئے سے اور اس میں یوں لکھا ہے اے میرے خدا کان لگا کر سن اور آنکھیں کھول کر میرے ویرانوں کو اور اس شہر کو جو تیرے نام سے کہلاتے ہیں دیکھ کہ ہم تیرے حضور اپنی راستبازی پر نہیں بلکہ تیری بے نہائیت رحمت پر تقیہ کر کے مناجت کرتے ہیں آئے خداون سن آئے خداون معاف فرما آئے خداون سن لے اور کچھ کر آئے میرے خدا اپنے نام کی خاطر دیر نہ کر کیونکہ تیرا شہر اور تیرے لوگ تیرے ہی نام سے کہلاتے ہیں ایک اور حوالہ خدا کے کلامے سے پہلی تواریخ نتیس باب اور اس کی یارہ آئے سے اور اس میں یوں لکھا ہے آئے خداون عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی ہیں کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے آئے خداون بادشاہی تیری ہے اور تُو ہی باحیثیت سردار سبوں پر حکومت کرتا ہے اور تیرے ہاتھ میں قدرت اور توانائی ہے اور سرفراز کرنا اور سبوں کو زور بخشنا تیرے ہاتھ میں ہے اور اب آئے میرے خدا ہم تیرا شکر اور تیرے جلالی نام کی تعریف کرتے ہیں ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے مکاشوہ بائیس باب اور اس کی بیس آیت اور اس میں یہ لکھا ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں آئے خداون یسو آ خداون آپ سبوں کو بڑی برکت دے موسیقی